السلام علیکم جی کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آج کا ولوگ بہت پیارا ہونے جا رہا ہے دو دن کا کمبائن ولوگ ہے کیونکہ ایک دن میں نے مس کر دیا ہے تو چلنے جی ولوگ کا کرتے ہیں آواز روم کی میں نے اچھے سے صاف صفائی کر دی ہے بیٹ شیٹ میں نے ابھی چین نہیں کی کیونکہ ضبورت نہیں بلکل صاف ستری تھی حالانکہ کل گیسٹ آئے تھے تو میں نے کہا تو چینج کروں گی لیکن بعد میں دیکھا تو بلکل صاف ستری تھی اور بس سارا کچھ میں نے سیٹ کر دیا ہے ٹائم پیس وہاں پہ رکھا تھا آل آرم والا وہ میں نے یہاں رکھتی ہے یہ دیکھیں یہاں یہ ساری سے پیاری لگ رہی ہیں بس وہ نام والا جہاں آئیشہ نویز یہ کہیں فیکس ہو جائے یہ پیچھے سے رکھا ہے کیونکہ یہ نا ایر فریشنر سے اس کو سارا دیا وے گر جارتا ہے تو اس کیوں میں کوئی نہ کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ اس کا ڈھونڈتی ہیں لیپ ٹوپ کو بھی میں نے چارجنگ پہ لگانا ہے اس لیے یہاں رکھا ہے باکہ اچھے سے ساری صاف سفائی ہو گئی ہے اچھے طریقے سے سال جی ٹھیک ہے بس اب نوید کے دو ڈریسیں وہ پریس کر کے میں ہینگ کر دوں تاکہ میں بلکل فری ہوں اور اس کے بعد پھر کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں خود فریش ہوتے ہیں مین کانتر صفائی والا باکی صفائی حل پر کر گئی ہے روم کی میں نے کر دی ہے الحمدللہ سے گروسری ہو کے آگئی ہے سارا سمان آگیا ہے اور میں نے مانگوا ہی ہے فش آج بناوں گی فش اور کل کے لیے بھی میں نے مانگوا لیا ہے یہ چکن اور یہ بونلیس ٹکن ہے یہ سپیکٹی اور چائنیز میں ڈالوں گی اور باکی یہ سبزیاں وغیرہ ہیں مٹر ہو گئے گازری وغیرہ ہوگی اور سیلڈ کے لیے میں نے کھیرے وغیرہ مانگوایا ہے دہی مانگوایا ہے کیونکہ یہ فش میں سیوز ہونا ہے تو سب سے پہلے میں فریش ہوں گی ریڈی ہوں گی خود ہلکی سی اور پھر ہم کچن میں چلتے ہیں کیونکہ کچن کا کام بہت زیادہ ہے السلام علیکم جی کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مسے میں ہوں گے پوش ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو اپنے چینل پر اور فینلی جی میں ریڈی ہو گئی ہوں اور سمان بھی سارا آگیا ہے میں نے کہا چلیں پہلے تھوڑا سا جو ریڈی ہونا ہے وہ ہو لیتے ہیں بس چینج کیا ہے ڈریس اور ہلکا سا میکپ کیا بس بی بی کریم لگایا ہے مسکارا اور ہلکی سی لپسٹیک اور بال بلا کے چھوٹیا کیے کیونکہ کچن میں کام کرنا تھا تو بال تو نہیں کھول سکتا ویسے بھی زیادہ میں ایک میرے میں بیٹ زیادہ میں یہی پریفر کرتی ہو کہ میں بالوں کے چھوٹیا کر کے رکھوں کیونکہ کھولے بال مجھ سے نہیں سمبھالے جاتے کام اگر ہوتا ہے ویسے بھی ایرٹیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں تو بس میں آگے سے بھی باندھ کے پیچھے سے بھی چھوٹیا کر دیتی ہو تاکہ میں بالوں کی طرف سے کمپرٹیبل رہوں تو اب میں جار لگوں کچن میں اور کچن میں جا کے دیکھیں کیا کرنا ہے اور گھر والے بھی پہنچنے والے ہوں گے تکریباً ایک گھنٹے میں آ جائیں گے اور میں نے فش بھی تیار کرنی ہے فش کو تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے تو چلتے ہیں بس انشاءاللہ اچھا جی فش میں نے واش کر لی ہے اور یہاں پر آج ہمارے ساتھ ایک اور انسان مجود ہے کچن میں ہلپ کروانے کے لیے آج نوید نے آفیس سے اوپ لیا ہے اور نوید نے کہا کہ میں آپ کی ہلپ کرواتا ہوں ٹماتر کٹنگ کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ اصل میں ان کو کوکنگ نہیں آتی لیکن تھوڑی بہت کٹنگ آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ جب یہ اکیڈمی میں پڑھتے تھے تو یہ فرینڈز ملکے بریانی ماہ بنایا کرتے تھے اور کٹنگ ان کے حصے میں آتی تھے ہرچیز کی کٹنگ آپ کرتے تھے ٹھیک ہے بڑے پیارے کارٹر اٹھو ماتر آج میں بھی بہت سے کہ میرا ہس بین میری ہلپ کرتا ہے ی یا یای زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو پتے سنت ہے بی بی کیWow کروا نا جنا تو یہ لوں اب آپ نے اس مشین میں ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لینا ہے زبادست کی سم کا ہائی ہائی بہرہ لگ رہے آج کی چن میں بہترین بھی ان کی وجہ بناتی ہیں کیونکہی مجھے پتہ یہ میری ہے دوبارہ آپ نے کیچن میں نہیں آنا آج بہترین کیسے آئے ہو زندگی میں پہلی بار کمال ہوگا چی سب ماشاءاللہ ضرور کر یہ گا اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے میرے ہزمنٹ کو کچن میں آنے سے یہ نو آن نظر لگ دیا اور پھر یہ کبھی کچن میں نہ آئے ماشاءاللہ ضرور کہیے گا سب چلیں جی میں ابھی اپنا کام کرنوں بہت ہی مزاق ہو گیا کام میں نے سارے سٹارٹ کر لیا تھے اصل میں ایک ہی چیز بنانے تھی کیونکہ سب کو وائٹی فیملی بھی جاتی ہے کہ میرے گھر والے جو ہیں امی ابو بو شرہ خدیج وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کھاتے ہیں اور بس ٹھیک ہے یہ جو کافی سارے ڈیشز بنا لیں کٹھی تو وہ لوگ نہیں کھاتے ایک چیز کھائیں گے اچھی چیز کھائیں گے ٹھیک کھائیں گے اس لئے میں نے سوچا کہ میں آج سالن میں فش بنا لیتی ہوں دا کہ وہ دوپہر کا کھانا فش کے ساتھ اچھے طریقے سے کھا لیں لیکن کو آتیاتے لیٹ ہو گئی تھی اس لئے وہ سمجھ لیں کہ دوپہر کے بعد کا کچھ کھانا تھا اس طرح کا اور میں فش فرائی کرنے لگی فش کی ساری کی ساری ریسپی میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اس لئے آپ دوبارہ نہیں کھانا لوگ ہیں الحمدللہ سے اور یہ سب کچھ لائے ہیں امی کو بتائے کہ یہ جو ہے میری بیٹی کھاتی ہے تو امی سپیشلی یہ بزار سے سب کچھ لے کے آئی ہیں یہ درائنٹس بغیرہ سے بنی ہوتے ہیں مونگ پھلی سے بنی ہوتے ہیں سب کچھ لائے ہیں خجوریں انار فروٹس مطلب جو جو ہے سب کچھ لے آئی ہیں امی کیسے یہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہے اس کلر آپ پر بہت سوٹ کی ہے بہت پیاری لڑکی لگ رہی ہیں حدیجہ کیسے ہو احمد کیسے ہو میں نے احمد کو انوائٹ نہیں کیا تھا اچھا اور آنٹی بھی بیٹھی ہیں اببو بھی آئے ہیں حانیہ نور کیسے ہو حانیہ آپ کی فرینڈ آگئی ہے حدیجہ کل سے نہ میرا دن گزر رہا ہے نہ حانیہ کا میں اس سے زیادہ خوش ہوا مجھ سے زیادہ خوش کہہ بھی ختیجہ نیانے ہم تو رات سوئے ہی نہیں تو چلیں جی کھانا میرا تیار ہے تقریباً چلتے ہیں روٹیاں مناتے ہیں اور سرب کرتے ہیں الحمدللہ سارا میرا تقریباً ریڈی ہے بس تھوڑے بعد چلا آف کرتے ہیں اور بناتے ہیں پیروکیاں کھانا میں نے سرب کر لیا ہے اور سب کا کھانا آج لیٹ ہو گیا تھا دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں گھر والے لیکن آج لیٹ پہنچے تھے اسی لئے سب کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی لیکن شکر الحمدللہ سالن اچھا بنا تھا سالن روٹی ایک ہی چیز بنائی تھی امی ابو نے کہا تھا ایک ہی چیز بنانا بیٹا کیونکہ اتنی زیادہ نہیں کھاتے ظاہر ہے امی ابو پریزی کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ اس طرح کی اڈٹی سیدھی چیزیں بلکل بھی نہیں کھاتے ماشاءاللہ اپنا وہ خیال رکھتے ہیں بشرا ختیجہ ان کے خاراق تو بلکل تھوڑی سی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ سب سے بشرا نے اپنی فش بنائی اور اب ماشاءاللہ بیٹھ کے کھا رہی تھی کیونکہ اس کو بناتے بناتے ہو ایک ایک کانٹا بریگ بریگ سے نکال رہی تھی اس کے بعد رات کت گئی تو میں چائنیز ڈرائس بنا دیتی ہوں اور یہ ساری سبزیاں سوسز چکن اور یہ چیزیں ڈال کبس میں فرائی کر لی اور بن گئی اچھا جی یہاں پر آج ہمارا سب تین بندیں موجود ہیں اور تینوں بیس پرینڈز ہیں ختیجہ احمد اور حانیا کیسی ہو ختیجہ احمد آپ کیسے ہو کیوں احمد کیوں احمد ہسی کیوں نہیں آرہی ہنجی کیوں نہیں آرہی ہسی اچھا مزا رہا ہے آپ نہیں ہے ہاتھ کیوں باندھے رہے ہیں اسمبلی میں ہو اچھا اس لیے گوہ بہتر ہے چلو کوئی نہیں شام کو پہنچ ہی جانا ہے آپ نے محمد پر شیطانیہ کرنے ہوتی ہیں اور رہانیا ختیجہ مزا رہا ہے آپ دونوں کو پتہ نہیں یہ نراک کو نیت کیسے کیے کھیل کھیل کے دونوں پاگل ہوئی پڑی ہیں احمد بین کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں آپ کو نہیں آئی یہ میرے سوسر صاحب کی اور میرے ابو کی گف شپ چل رہی ہے سوسر صاحب اپنا بتا رہے تھے کہ میں یہ یہ میڈیسنز لے رہا ہوں اور مجھے اس طرح سے آرام آ رہا ہے نہیں آرہا کیا میں کھا رہا کیا نہیں اصل میں میری ساری بہنیں پوچھ رہی تھی کہ آپ کے سوسر کی طبیعت کتنی خراب ہے دیکھیں جی خراب تھوڑی بہت تھی ایڈمیٹ کروایا تھا اور الحمدللہ سے اب وہ ٹھیک ہے آپ لوگ وڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اصل بات پتہ ہی کیا ہے ان کو زیادہ بولا گیا ہے کہ آپ پرہیز کریں مطبعہ اپنی صحت کو یہ خیال نہیں رکھتے پرہیز نہیں کرتے تو اس لئے پھر تھوڑے بہت بہت رہ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا ہے اور ویسے بھی ہم دیکھیں جنرلی دیکھیں تو جب انسان اپنی ایک عمر کو پہنچتا ہے تو تب ہلکا پھلکا بیمار ہو جاتا ہے تو پھر انسان سوچے کہ میں بالکل صحتمت اپنے جیسے جوانی میں تھا ویسے ہو جاؤں اس طرح نہیں ہوتا پھر انسان کو پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت بیمار بھی رہتا ہے انیکٹیو بھی رہتا تو یہ سب کچھ تو چلتا رہتا ہے لیکن الحمدللہ پہلے سے بہتے رہے یہ نیکس ڈے کا ولوگ ہے نیکس ڈے میں سب نے ناشتہ کر لیا تھا بس جلدے دی میں سب کو میں ناشتہ کروا ہے اس کا ولوگ میں شروع نہیں کر سکی تو یہ تقریبا دوپہر کے کھانے سے پہلے کا ٹائم ہے میں بنا رہی ہوں سپاگٹی اس کے لیے میں نے ساری سبزیاں کٹ کر لی ہیں اچھا آپ لوگوں کو پتہ میری عادت یہ اچھی لگے بوری لگے میں نے میکرونی ہو سپاگٹیز ہو یا چائنیز ہو سبزیاں میں نے ان کے ڈبل ڈالنی ہوتی میں نے کہا سبزیاں بہر ڈالنی ہوتی تو اس لئے میں نے زیادہ زیادہ سبزیاں رکھی میں اسے کیا ہے کہ آپ کو پاسٹا بغیر جوتا ہے وہ ایک ہیلتی بنتا ہے اور کھانے بھی مزہ آتا ہے کہیں کہیں تو آپ کی پھر وہ میکرونی سپاگٹیز ہوتی باقی سائدہ سبزیاں ہوتی ہے ایک ہلتی فوڈ بن جاتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ لوگ کو تھوڑا سا اچھا ٹیٹس چاہیے تو اسی طرح تھوڑا سا لسن ہرے میرچ ہلکی فرائی کر لیں اٹھو اس میں ایک تماماٹو کا پیسٹ آل دیں میں نے ایک تماماٹو کا پیسٹ آل دیں اگر آپ خالی سبزیاں میں سا سا ڈال دیتے ہیں تو وہ زہرہ ہم جھرا چک پٹا کھانے والے لوگ ہیں پاکستانی لوگ تو وہ مزہ نہیں آتا اس وجہ سے میں اس کا ٹیسٹ روڑا سنا اس سے اس طرح رکھ دیں یہ دکھیں گے ایک تماماٹو کا پیسٹ آل دیں اپلیز اس برطن کو اجھوڑ کیجئے اب میں سب کچھ کچھ کرنا ہے ایک دن ٹائم نکال اب میں اس کو اچھے سے بھوم لوں گے تاکہ اس کا کچھوپن خاتا ہو جائے پھر میں ساری پھر میں چکن ڈال دی ہوں چکن جب گل جائے گا پھر میں سبزیاں ڈالوں گی اور ہلکے کی کچھ کچھ سبزیاں نہ چاہیے کوپڑی نہیں سکھانے چکن اچھے سے پھائی ہو گیا بس اپ میں ساری سبزیاں پینل ساوچیز اور کالی مرس اور نمک دال دوں گی یہ دیکھیں سبزیاں ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی میں نے تینوں ساوچیز اور نمک اور کالی مرس ہلکا سا اس کو فرائی کروں گی تاکہ سبزیاں تھوڑ سی مکس ہو جائے ان کا سکرنچ ختم نہیں کرنا اور میں ساتھ ہی پھر سپگیٹیز ڈال دوں گی اور مجھے کمپنی دینے کے لیے ہانیا نور اور ستیجہ آئی ہیں اور مجھے کمپنی دینے کے لیے ہانیا نور اور ستیجہ آئی ہیں ہاتھیجہ آئی ہیں ہاتھیجہ آپ گھر چلے جاؤ گی اور میں اتنا مسکروں گی آپ لوگ کو بہت مسکرا گئی سبکو میں نے سپاکٹیز سرف کر دی ہیں اور چھوٹی سی ٹرے میں سبکو سپاکٹیز دی تھی بشرا خاتیجہ ابنی ابو احمد انہ نے بلکل تھوڑی تھوڑی لی اور بہت باپس کر دی کیونکہ اس لائے بات پتہ ہے کہ مرچ زادہ دل گئی تھی تو اس طواب جس اس کے بعد دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور دوپیر کے کھانے میں ہم نے چکن شوربہ بنایا تھا پو نے کہا تو شوربہ کرنا جس چیز کا بھی کرنا ہے کہ روٹی ہم آنام سے کھاسے گے کہ ظاہر ہے کوئی آپ لوگوں نے تکلیف نہیں کرنا کوئی مہمان والی بات اچھا جی ویلکم بیک سارا دن کی اتنی زیادہ بیزی روٹین کے بعد میں آ چکی ہوں آپ لوگ کے سامنے اور ویسے ایک بات ہے ہم اتنا ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی گیسٹ آئے کوئی گیسٹ آئے اور پھر ہم اچھی سی ویڈیو بنائیں گے ریسپیز کی ویڈیو بنائیں گے تیاری کی بنائیں گے لیکن یقین کریں جب گیسٹ آتے ہیں تو ویڈیو بھول جاتی ہے اور ہم یہی کوشش ہوتی ہے کہ گیسٹ کو اچھے سے ہم لوگ دیکھ سکیں تو یقین کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج اتنا اچھا دن گزرا اتنا اتنا جس کو کسی حساب نہیں ہے بہت مزا آیا گشرا خدیجہ کے ساتھ امی ابو کے ساتھ اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں دیرے مطلب جو نبید صاحب کی زمینیں وغیرہ ہیں وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ اور امی ابو بھی ساتھ وہی جا رہے ہیں گشرا خدیجہ بھی تاکہ وہاں تھوڑا سا گھوم آئے انجوائے کر سکیں اور اس لئے بس میں ہلکا سا ریڈی ہو گئی ہوں فری ہو گئی ہوں تاکہ میں وہاں جا سکوں ساتھ سب کے آپ لوگ ساتھ سب شیئر کریں گے اس لئے میں نے جو ہے نورمال سا درس پینے کیونکہ زہر ہے گاؤں ہیں اور جوتہ بھی میں گھر والا سلپر پین کے جا رہی ہوں اور فیانسی پین کے نہیں جاؤں گی کیونکہ وہاں پھر اشو ہوتے چیزیں خدیجہ میں ساتھ چیزیں خراب چلتی ہیں اس واجہ سے خدیجہ میں ساتھ بیٹھی ہے آدھر ہوگ چلے گئے ہیں امی ابو نوید اور مشرا اور احمد دوگ چلے گئے ہیں باکہ میں میری ساسوما اور ختیجہ بیٹھے ہیں ہم لوگ جائیں گے سیکنڈ چکر پر دوبارہ ہاں چھوڑ کے دوبارہ لینے کے کیونکہ راستہ صرف ٹین مینٹس کا ہے ٹین مینٹس کی دوری پر جہانا گاؤں ہیں تو اس وجہ سے چلنجی ٹھیک ہے ریڈی ہو گئی ہوں میں اور دکھاتیوں میں نے ساتھ میں برپ لیا ہے جگ لیا ہے گلاس لیا ہے تاکہ وہاں جا کے ہم پی سکیں لیکن میں نہیں پی پاؤں گی حدیجہ نہیں پی پائے گی کیونکہ پھلہار موسم چینج ہو رہا ہے تو تھنڈی چیز یہ کھائے گی تو اس کو مزایا میرے ساتھ مزایا میں آپ سب کو بہت نس کروں گی میں اموشنل تو نہیں کرنا چاہتی لیکن سیریسلی بہت نس کروں گی ہم بھی کرتے ہیں بھئی ہمارے پاس بھی وہ فیلنگ ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس چلو کوئی نہیں سیڈ کیوں ہونا آپ لوگ نے چکر لگائے اب میں بھی چکر لگاؤں گی اور اسے طرح انجائی کرتے رہیں گے ایسے ہی اچھے سے اپنی پڑھائی پہ دھیان دو اور امی ابو کا بھی خیال رکھا کرو ٹھیک ہے بہت رکھتے ہیں ہم آپ ماما بابا کا خیال ہاں جی ماما بتا رہی تھی جو آپ لوگ خیال رکھتے ہیں ماما کا یہ الگ بات ہے ہی دیکھیں میں سارا دن ہوتی سکول میرے پیپرزہ سبا سے شام تو میں صرف پڑھتی رہتی ہوں بوشہ پی گھر ہوتی ہے بوشہ پی کی بھی یونیورسٹی سارٹ ہوتی ہے بوشہ پی ایک دن گئی ہے سواری دو دن گئی ہے دون کا یہ میں نے جگ ساتھ میں رکھا ہے اور یہ ہیں گلاس سیل کے مگے ویسے میں نے کہا کہ دسپوزیبل گلاس رکھ لیتے ہیں لیکن نوید نے کہا نہیں وہ چھوٹے گلاس رکھ لیتے ہیں وہ نہیں رکھنے اب مگے ہی لے لو تاکہ آسانی ہو پینے میں اور یہ برف کا میں بھر لیا ہے بس ٹھیک ہے اب چلتے ہیں وہاں پر ہم نے کہا چلیں انجوائی کر کے آتے ہیں ایک تو وہاں پہ گنوں کا رس نکل رہا تھا تو کافی جو ہے نا فریش فریش تھا تو ہم نے کہا چلیں سارے جا کے پی آتے ہیں اور کسی کے لیے تو وہ ہیلتی ہوتا ہے کسی کے لیے انہیلتی ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا چلیں انجوائی تو ہو جائے گا تھوڑا بہت اور وہاں جاتے ہی یہ دیرہ ہے اور الحمدللہ سے جو اپنا ہے نوید وغیرہ کی زمین نے وغیرہ ہے وہاں پہ چھوٹا سا روم وغیرہ بنائے ہوئے مطلب وہاں جو زمین وغیرہ سبھالتے ہیں تو وہ پھر یہاں پہ رہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک افضل جانور بھی تھے ان کے ساتھ بھی وڈیوز وغیرہ بنائے اچھا وہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈاگ تھا اگر ہم کسی جانور کو بھی ہاتھ لگا رہے تھے تو ڈاگ ہمیں کات رہا تھا اچھا جو بات ہے کہ سردیوں میں ہی گھومنے پھرنے کا مزہ آتا ہے گرمیوں میں تو نہ انسان باہر نکل سکتا ہے اور نہ اچھا ولوگ شیئر کر سکتا ہے نہ اور کچھ کیونکہ گرمیوں میں اپنی بڑی ہوتی ہے انسان کو لیکن فیلہ پنجاب میں بھی بہت گرمی ہے لیکن ایک اور بات آج موسم کچھ بہتر ہے جیسے کہ اگر فل شیئر درمی ہے نا تو اس میں سے 5% کم ہے اور رات کا ٹائم تو کافی ٹھنڈا ہو گئے اور تب اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا کہ ہم رضائیاں لے سکیں اتنا ہوا ہے کہ ہم ہلکی پھلکی چادر وغیرہ لے سکتے ہیں رضائی والا فیلال موسم نہیں ہے یہاں پر آکے ہم نے تو بہت انجوائے کیا لیکن خدیجہ میڈم نے انجوائے نہیں کیا کیونکہ وہ کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی سارے دن کھیل کھیل کے اور اس کی ٹانگوں وغیرہ میں در تھا اصل میں ہم آئے بشرا خدیجہ کی وجہ سے تھے کیونکہ وہ ایسے جگہوں پر بڑا انجوائے کرتی ہیں بہت مزا آتا ہے لیکن بس تھک گئی تھی وہ اتنا زیادہ کسی کے گھر نہیں بیٹھتی مطلب اپنے گھر ہی زیادہ ریلیکس رہتی ہیں تو ایک پورا دن اور ایک رات وہ لگ بیٹھے ہیں تو بس اس وجہ سے تھوڑی سی اب پریشانتی کے بعد جلدی سے ہم گھر پہنچیں اور ریلیکس رہیں اب دھوپ بھی آپ لوگ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ تھوڑی مدھم مدھم سی دھوپ ہے مطلب پیاری پیاری دھوپ ہے وہ والی دھوپ نہیں ہے کہ تیز تیز ہو اور چوبے دھوپ گرمی لگے یا کچھ بھی اور یہاں پر نوید اور میں بس جانور سا چھوڑ چھوڑی کر رہے تھے ماشاءالہ اتنے پیارے پیارے چھوڑ چھوڑے بیبیز تھے بکری کے جس کا حساب نہیں ہے بہت پیارے تھے اور یہ چھوڑ چھوڑے بچے یہاں پہ جمع ہوئے تھے ارسلان صاحب کو بکریوں کا بڑا شک ہے وہ بکریوں چیک کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے جلدی سے بکری چھوڑ دیا کیونکہ ڈوگ آ رہا تھا سامنے تو وہ پھر کاٹتا ہے کیونکہ زہر ہے وہ رکھوالی کر رہا ہے کسی چیز کی تو کسی چیز کو بھی ہم چھیڑ رہے تھے تو وہ کاٹ رہا تھا اس وجہ سے میں پھر ڈر کے اس کو چھوڑ دیا لیکن اب وہ دور دور تھا بچے اس کو بھگا کے لے گئے تھے اس وجہ سے پھر میں نے اٹھا لیا لیکن مجھے بہتا ہوا بھی سارے اس لئے میں نے رکھتا ہے اور ماشاءاللہ سے ہماری ساری فیملی بیٹھی تھی آنٹی تھی امی تھی ہانیہ نور تھی اور ماشاءاللہ بہت بہت پیاری لگ رہی تھی کل بھی انہوں نے نیو ڈریس پینا ہوا تھا ییلو اور گرین کنٹراس میں آج انہوں نے بلو کلوری کا پینا ہوا تھا اور ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی آنٹی تھی میری امی کو بری نظر سے بچائیں اور وہ چل رہا ہے ویلنا ہماری زبان میں تو اس کو ویلنا کہتے ہیں جہاں پہ گنے کا رست نکالا جاتا ہے اور اسے راؤ بولتے ہیں اور اس کو پھر پکایا جاتا ہے پھر اس کی کوئی چاش بنتی ہے پتہ نہیں کیا شاید میں غلط بول رہی ہوں اور پھر اس کا گڑ بنایا جاتا ہے جو گڑ وغیرہ شکر وغیرہ جو کے بعد میں میٹھے کے لئے سمال ہوتا ہے یہ سارا منظر ہے اوورال الحمدللہ سے بڑا پرسکون محول ہے زبردست قسم کا یہ میں آپ لوگوں کا سارا پروسس دکھا رہی ہوں یہ گنے مشین میں دیے جا رہے ہیں اور یہاں سینر نے اس طرح کا کھوان ٹائپ بنا کے اس میں ڈروم رکھا ہوا ہے اور اس میں یہ سارا رست جا رہا ہے اور یہ رست پھر ایک کڑھا ٹائپ بڑا سارا رکھا ہوتا ہے اس میں پکرا ہوتا ہے اور میں دکھاتی ہوں آپ لوگ کو یہ دیکھیں یہ پکرا ہوتا ہے اس کے اوپر جو میل آ رہی ہے یہ ساری اتارتے جائیں گے پھر پکتا جائیں گے اس کو گھڑا کرتے جائیں گے پھر یہ ایٹ دی لاسٹ گڑ بن جائیں گے اس کو گڑ والی شیپ دے دیں گے اور یہ ہم تھوڑا سا گھنے کا رست لے کے آئے ہیں وہاں سے بھر کے تاکہ ہم لوگ پیسے کے بڑا فرم گرسے لے گئے تھے لیمان بھی لے گئے تھے اور ٹھنڈہ ٹھنڈہ ہم نے پیا تھوڑا تھوڑا امی ابو نے تھوڑا تھوڑا پیا تھا لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی پیا ملے فائد مند چیزیاں ایسے ٹھنڈہ پڑ گئی اور زبردستہ میں سب کو ڈال کے دے رہی ہوں ٹھنڈہ کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ممہ یہاں بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی سنسیٹ بھی ہو آ رہے ان پر ایسے ابھی امی ابو بشرا ختیجہ چلے گئے ہیں ابھی ابھی کچھ دس منٹ پہلے گئے ہیں اور بہت زیادہ مچایا بہت بہت زیادہ مچایا لیکن جب سی آف کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میرے گھر والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے ایون ختیجہ تو رو کر گئی ہے اور بشرا بھی بہت زیادہ سیڈ تھی امی تو ویسے ہی پھر سیڈ ہو جاتی ہیں ابو بھی بس ابو جو ہوتے وہ چھپا لیتے ہیں اور میں بھی ان کے سامنے بہت ہیپی ہپی تھی بہت کش کش تھی لیکن جیسے ہی وہ چلے گئے ہیں میں جیسے ہی روم اینڈر ہوئی ہوں تو یقین کہ رونا آگیا رونا اس لئے نہیں آتا کہ یہاں رہ رہے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہے شادی کے بعد بھی اور ٹائم ہو گیا ہے لیکن رونا تھوڑا سا اس لئے آتا ہے کہ دیکھیں جب میرے بہنیں کچھ دیکھ رہے ہوں گے جن کی شادیاں ہو گئی ہوں گی جن کی ابھی ہونی ہیں جس ٹائم سے گزریں ہیں جنہوں نے گزرنا ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو جو اپنے ماں باپ ہوتے ہیں اپنے بہنیں ہوتی ہیں وہ پرائی ہو جاتی ہے وہ میرے لیے ایک گیسٹ تھے میرے پیرنٹس تھے میری بہنیں تھیں لیکن انہوں نے اپنے گھر جانا تھا اور میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا تھا میرا گھر یہ ہے یہ چیز تھوڑی سی فیل ہوتی ہے کہ دیکھیں زندگی کیسی ہوتی ہے اور جن کے ساتھ ہم نے بچپنا گزارا ہوتا ہے جن کے گھر ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان کے لئے ہم پرائے ہو جاتے ہیں اور یہ رشتے کس طرح سے پرائے ہو جاتے ہیں مطبع کتنا مشکل ہوتا ہے جدہ ہونا اور یہ میرے گھر والوں کو پتا ہوگا ان کے دل میں الگ ہے میرے دل میں الگ ہے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسر سے جدہ رہتے ہیں لیکن کیا کریں کہ یہ ایک سمجھنے دنیا کا اصول ہے کہ ہر بیٹی کو شادی ہو کے جانا ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جانا ہوتا ہے آگے اس کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے ایک لڑکی اکیلی ہو کے کتنا کچھ فیس کرتی ہے ایسی لڑکیوں کو بولا جاتا ہے برا حالانکہ لڑکیوں جتنا سٹرونگ تو کوئی نہیں ہوسکتا جتنی لڑکیاں سٹرونگ ہوتی ہیں جتنا کچھ فیس کرتی ہیں اکیلے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتاتی بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں ایک اپنے ماں باپ سے دور ہوتی ہیں بہنوں بھائیوں سے دور ہوتی ہیں اور اکیلے سب کچھ دیکھتی ہیں بہت سی لڑکیوں کی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے گھر میں سب بہت اچھے ہیں میرے سسرال والے لیکن فیل ہوتا ہے کہ اب جیسے میں نے میب کو سی آف کیا تو بس اب ایک دل میں کھٹس ہی پڑ گئی ہے پھر یہاں سے بھی ٹائم تھوڑا سا مشکل ملتا ہے انشاءاللہ ملنے تو جاتی ہوں اور جائے کروں گی وہ لوگ تو روز روز نہیں آسکتے کیونکہ بشرا ختیجہ کی پڑھائی ہے ان کا یہ ٹائم بھی بتانے کیتنا مشکل سے لگا اور بہت انجوائی کیا سب نے اللہ تعالیٰ منی بہنوں کو کے نصیب بہت اچھے کرے میرے ماں باپ کو صحت والی لمبی عمر عطا کرے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ماں باپ کا سایہ ہمیں پر سلامت رکھ رہے لیکن جب تک ماں باپ ہیں تو بیٹیاں بہادر ہیں اس دنیا میں جینے کے قابل ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھے کہ کیا ہوتا ہے خیر بہت ایموشنل تھی لیکن میں نے کہا نہیں آپ لوگ کے سامنے چلیں جیب ملنگ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہتے دیچھے کا دعوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ